اسلام علیکم پریویس ویڈیو میں ہم create ویٹ اپڈیٹ چارل اپریشن اپریشن اپی آئی کے ساتھ ایک فیک اپی آئی جو آرڈی کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم ہم نے پرفارم کرنا شروع کیا تھا اور ہم نے اپریشن پرفارم کیا ہے تو اپریشن جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو یہاں سے ایک اپی آئی کی ریکویس جاتی ہے اور سرور کو اور سرور ریکارڈ دیویٹ کرتا ہے پھر ہم نئے سرے سے ریفرش کرتے ہیں اپنی اپی آئی کو ابھی ہم نے ایڈ ریسی پی کا بٹن اور ایڈ ایڈ ریسی پی کا بٹن یہ دو بٹن ہمارے ابھی رہتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں میرا ایڈیا یہ ہے جس کے پر ابھی ہم نے کام کرنا ہے آپ کی اپریمیڈیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے آپ اس کے اندر ان لائن فارمز کر سکتے ہو اور لیٹس پوز کہ ہم ایک ان لائن فارم پہلے کریٹ کرتے ہیں ہیں یہاں پہ اور اس کے اندر ایڈ ریسی ہماری اپی آئی ایڈ ہوگی تو وہ ہم اس اپی آئی کی ایڈیشن کو ہم بھی اس میں کیس کے اندر ایڈ اپ کر لیں گے تو لیٹس ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہے ایڈ ریسی پی کا اور اس کے اوپر ہم بقاعدہ ایک فارم کریٹ کرتے ہیں بوٹسٹرپ کو فارم اگر آپ کو کریٹ کرنا ہے تو آپ بوٹسٹرپ کو فارم کو بھی پراپر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک شورٹ ہینڈ بتا دیتا ہوں ایکسٹرنس کے اندر جائیں ایکسٹرنس میں بوٹسٹرپ فور کی ایکسٹرنس سرچ کریں بوٹسٹرپ فور کی ایکسٹرنس ہے یہ آپ کو کچھ شورٹ ہینڈز پروائیڈ کرتی ہے جو آپ آرریڈی یہ والی بوٹسٹرپ فور سیڈین نہیں بوٹسٹرپ فور فونڈ آسم بوٹسٹرپ کے نام سے ایک پلگ ان آرہی ہوگی اس کو اپنے انسٹرال کر لینا یہ جو سنپٹ ہے آہ پلگ ان ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ادر ٹیک پروائیڈ کر دے گی فارزمپل آپ کو شورٹ ہینڈز پروائیڈ کرتی ہے بی فور ڈیش فارم ڈیش آہ بی فور ڈیش ٹیکس انپورٹ ساری بی فور ڈیش انپورٹ ڈیش فارم ڈیش انپورٹ کرتا ہوں کس کے لیے مجھے ٹیٹل چاہیے اEE آپ پلیس آلڈر میں ٹائٹل آف ڈیش بی آہ ٹائپ ٹیکسٹ ہے اس کی میں رکھنا چاہا رہا ہوں اے فور ادی ہم دے جاتے ہیں آہ ٹائٹل آئڈی بھی ہم ٹائٹلیسٹ کر دیتے ہیں نیم بھی ہم ڈائیٹلی سٹ کر دیتے ہیں ہیل پائی ڈی ٹائٹل الب آجائے گا آئر ڈائیٹل اف دہ میں ٹائبس کرتا جا رہا ہوں اور یہ آہ مجھے آٹومٹیکلی آہ میری اس چیمل کو کرتا جا رہا ہے سارا تو ایکچلی کیا کیا ہے میں نے میں نے تو صرف یہاں پہ ایک قضرت فارن کریٹ کیا ہے آہہ پا فارن ڈیش گروپ ڈیو کا ٹائگ ہے اس کا ایک لیبل ہے اس کی ایک انپٹ ہے اور سمال کا ایڈی ہے تو یہ ایکچولی جب ہم اس کو ویو کریں گے تو یہ ہمارا یہ ٹائٹل کا ٹائگ اس نے یہاں پہ بوٹسٹیپ کا ایڈ اپ کر گی ہے افکورس ابھی ہم نے اس کے ساتھ کچھ فارم ویلیڈیشن ہوا ریڈ نہیں کی ہے یا اس کو فارم گندہ نہیں رکھا ہے کیونکہ ہم اس کو اس کو یوٹلائز کریں گے جی کیوری کے ساتھ ایک اور چاہیے مجھے مجھے میں بی فور ڈیش فارم ڈیش انپٹ بارڈی فور بارڈی ریسیپی ڈیچیلز پیسولڈر کے اندر اٹ کر داتا ہوں ٹائپ اس کا ٹیکس ہے فور بارڈی یہ انام بھی ہوگا اور اس کا ایڈی بھی ہوگا پڑی ہالپ آئیڈی بارڈی ہالپ اینچ نچ ڈیچے مجھے تو یہ میرے دو فارم انپوٹ کے جو ٹیگز ہیں وہ کریئٹ ہوئے ہیں ایک ٹائٹل کا اور ایک بوڈی کا نوئی وانٹ کے یہاں پہ میں ایک ٹائٹل دیتا ہوں فرزمپل چی اور ایڈ میل فرزمپل تو ایڈ ریسیپی کے اوپر جب میں کلک کروں تو میرا ایک نیا ریکارڈ ایڈ ہونا چاہیے اوکے تو یہاں پہ ہم اپنا جو جے کیو کرد ڈاٹ جی ایس ہے اس کے اندر ہم لوڈ ریسیپی اس کے علاوہ اوکے یہاں پہ ہمیں اپنا ایک نیا فنکشن کر لیتے ہیں باقی فنکشن کو میں کروز آن کر لیتا ہوں فنکشن ایڈ ریسیپی اس کو ہم ٹائٹل پاس کریں گے اس کو ہم بوڈی پاس کریں گے اور یہ ہماری نیا ریسیپی کو ایڈ کر دے گا اگین ڈالر ڈاٹ ایڈ ایکس ایڈ ایکس کی ریکارڈ بھیجنے لگے ہم اس کو اوبجیکٹ پاس کرتے ہیں یوریل ہمارا کیا ہوگا یوریل ہمارا یہ والا ہے سیم یوریل اس کو میتھر کون سا پاس کرنا ہم نے وہ ہے پوسٹ کا گیٹ کریں گے تو تو وہ ایرے ریٹرن ہوگی پوسٹ کریں گے تو ہم ہمیں ریکارڈ ہمارا سیپ کر دے گا سکسکس کے اوپر میں فنکشن جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں ایک انونموس فنکشن اس کو پاس کر رہا ہوں میں اوکے سکس کے اوپر رسپونس آئے گا اس کے اندر لیکن یہاں پہ مجھو جیٹا بھی پاس کرنا ہے ڈیٹا اگین ایک جیزن کا اوبجیکٹ ہے اور ڈیٹا کے اندر بھی دو چیزیں میں پاس اس کو بجھوارا ہوں ٹائٹل اینڈ بارڈی اچھا اگر تو ایکچولی تو یہ جیزن کا فارمیٹ اب وہ یہ ہے کہ ٹائٹل کی 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 اوپر ٹائٹل آئے گا بارڈ کی 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 اوپر بارڈی آئے گا بارڈ چکے کی اور جو ویڈی بر ہم نے اسے سائن کرنا ہے دونوں کے نام سیم ہے تو اس لئے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ڈیٹا پاس کرنا ہے اور جب ہمارے پاس رسپونس آ جائے گا تو کانسول ڈارڈ لاغ ہم اس کو رسپونس کو ایڈ اپ کر دیں گے یہاں پہ ہم دو کام کر سکتے ہیں یا تو آنے والا رسپونس جو ہے اس کو ہم خود سے مینولی انجیکٹ کر دیں اپنی سسٹم کے اندر یا پھر ہم لوڈ ریسپیز کے فنکشن کو دوبارہ کال کر لیں تو لوڈ ریسپیز کا فنکشن ہم دوبارہ کال کر لیتے ہیں اوکی ڈیٹس ایٹ یہ وہ فنکشن ہمارا ایک بن گیا جوٹا سا جس کے اندر ہم ایجیکس کی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں اپنے اپی ای کے روٹ یوریل کو میتھڈ ہم اس کا پوسٹ کر دیتے ہیں اور میتھڈ پوسٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا ریکارڈ انسرٹ ہو جائے گا جو کہ ہم ڈیٹا ساتھ میں سینڈ کر رہے ہیں اس کو بجھوا رہے ہیں جو ڈیٹا ہم اسے بجھوا رہے ہیں اور سکسیس کے اوپر یہ ڈیٹا ہم اس فارمیٹ کے اندر بجھواتے ہیں اور سکسیس کے اوپر اگین ہمارا ایک فنکشن کال ہے نو آئی وانٹ کے جو میرا ایڈ بٹن ہے یہاں پہ بی ٹی این ایڈ اس کے آن کلک کے اوپر مجھے اپنے فارم سے ویلیوز اٹھانی ہیں اور ان ویلیوز کو سبمیٹ کرنا تو ڈالر اس کی بائنڈنگز بھی ہم کریں گے ہیش ٹی ایڈ بی ٹی این ڈاوٹ کلک اور اس کلک کے اوپر ایک فنکشن ہم نے پاس کرنا ہے جو کہ ایڈ ریسیپی کو کے اندر ٹائٹل اور باڈی کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہم نے بجھوانا ہے تو یہاں سے اب ہم نے ایکچولی دو اس فنکشن کو سوری اس فنکشن کو ٹائٹل اور باڈی کو میں یہاں سے انپورٹ رہنے دیتا ہوں تو کمپلکیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں صرف ایڈ ریسیپی کا فنکشن پاس کر دیتا ہوں اوکے یہ آگے ایڈ ریسیپی کا فنکشن کار ہو جائے گا لیکن یہاں پہ مجھے اب ٹائٹل چاہیے اور باڈی چاہیے تو یہ آر چائٹل اس ایکل چو ڈالر ہاسٹریک سوری ہاسٹریک ٹائٹل ڈ آٹ ویل ٹائٹل آ گیا اور یہاں پہ میرا باڈی آگیا ہاسٹریک باڈی ڈوٹ ویل یہ ہاسٹریک میں اس لیے یوز کر رہوں لیکن کیونکہ میرے پاس ایک چلی انپوٹ فیلز ہیں اس انپوٹ فیلز کی آئی ڈی بارڈی ہے جو بارڈی کو ریپسینٹ کر رہا ہے اور اس کی آئی ڈی رائٹل ہے جو کے ٹائٹل کو ریپسینٹ کر رہا ہے تو لیٹس ٹرائے کنسول اپن کر لیتے ہم آم 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 میکنگ ٹی ہاو ٹو میک ٹی ایڈ ملک فور زمبا اور اس کو ایڈ رس بی کا فنکشن میں کال کر دیتا ہوں اوکے نیٹ پر دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک چلی جو کال ہے وہ ریسپیز کی گئی ہے میتھرڈ اس کا گیٹ ہے یہ پہلے پوست میتھرڈ کے ساتھ گیا ہے ڈیٹا اور ٹائٹل فارم ڈیٹا جو ہے وہ ٹی اینڈ ایڈ مل کے نام سے وہاپس گیا ہے جو ہمارا رسپونس آیا ہے اس کے اندر اس نے ہماری چیزیں ایڈ اپ کر دی ہیں دونوں یہ جو ریکارڈ ہم نے ابھی ایڈ اپ کیا ہے وہ ہو 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 ہرجٹ نہیں ہو گیا پیج ہمارا کیا اس کو ہم ری پریش کر کے دکھتے ہیں ریکارڈ ہمارا آ تو گیا ہے ہرٹ ٹی میری کہاں گئی ٹی نظر نہیں آرہی most probably ہمارا data refresh ہو گیا ہے دوبارہ try کر لیتے ہیں title میں میں اسمان دے دیتا ہوں اور body میں میں اکرم دے دیتا ہوں add recipe کرتے ہیں ہماری request successfully گئی واپس آئی یہ آگیا ہے ہمارا record اسمان add ہو گیا اور اکرم جو ہے وہ اس کے اندر title اور body کے اندر اس کو میں delete کر دیتا ہوں کہ proper ہم add up کر دیتے ہیں chicken thai soup for example thai soup ہے this is awesome یہ مرا body ہے add recipe thai soup this is awesome ہمارا record add up ہو گیا اور یہ ہماری request جا رہی ہیں آ رہی ہیں تو actually میں پہلے post method request کر رہا ہوں اور post request جو ہے میری وہ اس چیز کے ساتھ ہے اس کے ساتھ post request ہے sorry اس یہاں سے یہ میں post request کو اپنی prepare کر رہا ہوں میں یہ الگلگ سے اس لیے کر رہا ہوں کیوں یہ ہماری get request کے لیے ہے function یہ ہماری delete request کے لیے ہے یہ post request کے دیے ہو گیا اور ایک میں جو ہوگا وہ use کر رہا ہوں گا update کی request کے دیئے اپڈیٹ والا کام جو ہے وہ تھوڑا problematic ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں id بھی چاہیے اور اس کے اندر ہمیں id کے ساتھ ساتھ ہمیں data بھی چاہیے جو کہ ہم نے send کرنا ہے تو اس میں جو changes آئیں گی وہ method change ہوگا یہاں پہ method put آ جائے گا اور slash کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک id بھی چاہیے جس id کو بھی ہم نے fix کرنا ہے تو let's say کہ ہم for example models کو use کر لیتے ہیں bootstrap کا جو model ہے اسے ہم use کرتے ہیں اوکے تو again یہ form کو میں close down کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایک model چاہیے اوکے اور اس model کو میں b4 dash model default launch ایک میں نے bootstrap کا model create کیا اوکے اس کو ہم save کر لیتے ہیں یہ html میں نے generate کی ہے اس plugin کے ساتھ جو میں نے bootstrap کی attach کی ہوئی ہے تو اس نے basically ایک other model جو ہے وہ create کی ہے model اس type کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ button کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ایک model کلتا ہے اوکے اوکے now i want کہ ہمارے اس model کے اندر فارم آئے پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس button کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں مجھے یہ button یہ آنی چاہیے اوکے model ka ڈی یہ ہے میرا model ڈی اس کا ڈی کو میں update model کہہ دیتا ہوں sorry if you want to update change every instance of model ڈی تو ctrl shift l press کریں آپ پورے پیج کے اندر جہاں جہاں بھی یہ content جو آپ نے select کیا ہوا ہے cursor آپ کا وہاں پہ چلا جائے گا جیسے line number 56 اور 48 کے اوپر گیا ہوا ہے تو میں اس کو update model کہہ دیتا ہوں ہے اوکے نو میں نے اس کا جو button ہے وہ غیب کر دی ہے یہاں سے کیوں کیونکہ میں edit کے click کے اوپر اس کو open کرنا چاہا رہا ہوں اوکے تو یہ اس کو model کا title میں change کر دیتا ہوں اس کو میں update record کہہ دیتا ہوں یہاں پہ میں body کے اندر جو ہے وہ body کے اندر میں یہاں پہ input کا tag دے دیتا ہوں ایک اوکے جس کا ڈی ہوگا sorry ڈی ہے update title ڈی ہے پھر میں ڈی آر کا breaker attack دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں update body یہاں پہ میں boot setup use نہیں کر رہا کیونکہ اور زیادہ میسی ہو جائے گا پھر آپ boot setup بھی اس کے اندر add up کر سکتے ہو button یہاں پہ میں ایک اور add کر دیتا ہوں class button کی نئے والے button کی class جو ہے وہ میں attach کر دیتا ہوں یہ اس کا secondary کی جگہ پیس کو ہم primary کر دیتا ہوں update and اس button کو میں ڈی دے دیتا ہوں update save button ہے یہ میرا یہ model کھل گیا آپ کا model کا نام میں نے رکھا ہے update model now i want کہ میرے یہ جو update کا button ہے جو کہ میرا jq grid کے اندر میں load recipes jq grid کر رہا ہوں jq crud کے فائل کے اندر load recipes کے اندر یہ جو میں update کا button create کر رہا تھا یہ والا ایسے ایڈٹ والا بٹن تو یہ basically بٹن وارنگ کے ساتھ ہے تو اس کے click کے اوپر میں model کو open کرنا چاہا رہا ہوں اوکے تو جیسے ہم نے ہندل ڈیلیٹ کیا تھا اسی طرح ہم ہندل update کر دیتے ہیں function ڈیلیٹ 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 سب سے پہلا کام تو میں اس کو model کو زیادہ شو کرتا ہوں یہاں پہ hashtag update model taught model اور اس کو اگر میں شو پاس کر دیتا ہوں تو یہ میرے model کو شو کر دے گا تو لیٹس اے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے بلکل چل رہا ہے اب ایڈٹ کے بٹن کی اوپر ہمارا یہ فارم جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے سیو کا بٹن بھی ہے لیکن سیو کا بٹن ابھی کچھ نہیں کہا رہا close کا بٹن اس کو close کر دے گا تو میں save کے بٹن کی جگہ پہ code delete کر دیتا ہوں یہاں سے یہ close ہے اور یہ میرا بٹن ہے button primary save ویسے اس نے آرڈی بنایا ہوا تھا تو ہمیں اپ ڈیٹ بنا رہا نہیں کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے update save کا بٹن بھی بنا لیا ہوا ہے اوکے اور یہاں پہ ہم نے model show کیا ہے model کو close up کر سکتے ہیں handle delete کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے already code لکھا ہوا ہے کس طرح سے ہم نے id fetch کرنا ہے جس کو ہم نے edit کرنا ہے اوکے data dash id کے نام سے تو handle update کا بٹن جو ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ کا model show کرے گا اور اس کے اندر data جو ہے آپ کا وہ insert کرے گا اوکے ابھی تک ہمیں اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا edit کا button کلک ہوگا یہاں پہ ایک form open ہوگا update record کا update کا button ہے close کا button ہے close پہ close ہو رہا ہے update کے button پہ یہ record کو update کر کے ہمارے system کو modify کر دے گا اب اس کے لئے ہمیں دو کام کرنے ہیں پہلے کام یہ کرنا ہے کہ form کھلیں form کھلنے سے پہلے ہم Ajax کی ایک request پیجیں اور single record کو fetch کریں اور fetch کرنے کے بعد اس record ہمارا جو Ajax ہے یہ جو form ہے اس کو پہلے fill کریں ان values سے جو values server پہ پڑی ہوئی ہیں currently and then user will update those values اور پھر ہم وہ update کا button press کرے گا تو پھر ہمارا record save ہو جائے گا اوکے تو ایک اور کام ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مجھے Ajax کی request بھیجنی ہیں dollar dot Ajax dollar dot get بھی کیا جا سکتا ہے simplified version میں کام ہو جائے گا dollar dot get کیونکہ اس میں ہمیں data نہیں بھیجوانا get کس کو بھیجوانا ہے ہم نے یہ url ہے url پورا آپ کا اور اس کو میں نے function باس کرنا ہے جب response واپس آئے تو کیا کرنا ہے okay response کے واپس آنے پہ یہ جو میں نے form یہاں پہ create کیا ہوا ہے input fields کا دو update title یہاں پہ میں ایک اور field add کر دیتا ہوں update id type اس کی جو ہے وہ میں hidden کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے بعد میں بھی اس کی value چاہیے okay یہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ update id ہے تو میرے پاس تین values آ رہی ہیں update title body اور id تو میں جو کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے response چاہیے اور مل جائے گا اور یہاں پہ میں dollar hashtag update id dot well response dot underscore ڈی ہمارا ڈی کی فیلڈ underscore ڈی کی فارم کے اندر آتی ہے update title response dot title update body response body body okay یہ تین چیزیں میں اس کے اندر add up کر دیتا ہوں اور فارم کو ان thread کے ہم start میں open کریں ہم یہاں پہ open کر لیتے ہیں اب note ڈاون کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں handle update کی فارم میں سب سے پہلے تو میں ڈی فیچ کر رہا ہوں جس edit کے اوپر کلک ہوا ہے اس کے parents میں جو ڈیو آ رہی ہے جس کی ایڈرد کا فارم ہے and then اس کے بعد میں موڈل کو شو کر دیتا ہوں اوکے تو let's say کہ ہمارا کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ایڈرد کا بٹن کلک ہوگا تو وہ سرور سے record fetch ہو کے آیا یہ اور اس کے اندر یہ ساری values دونوں آگئی ہیں اس کو میں inspect کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارا جو ڈی کی ویلیو سیٹ ہوئی بھی ہے بالکل ہماری ڈی کی ویلیو سیٹ ہوئی بھی ہے console یہاں سے آپ network کو دیکھ لیں تو page کو refresh کرتے ہیں پہلے recipe اس کی get request گئی array form fill ہوا edit کے اوپر کلک کیا تو پھر ایک single record کی request گئی ہمارا response واپس آیا اور اس response کو ہم نے فارم کے اندر update کر دیا ہے اور update جب ہم نے کیا ہے تو وہ values ہماری یہ والی آگئی اچھا اس کے اندر بھی آپ fancy form بھی create کر سکتے ہیں وہ میں تھوڑی دے ٹھہر کے جا کے end پہ کر دیتا ہوں تو اس کو ہم close down کر لیتے ہیں اوکے اب the thing is اس save button کے اوپر کیا کرنا ہے آپ نے جو یہ ہمارا save کا button ہے update save اس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت سیمپل ہے کام update save کا button ہے ڈالر 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 اس کی request پھیجنی ہم نے request کونسی ہے کس کو جائے گی وہ اس کو جائے گی ایسے بھی اس کو وہ اس کو ڈیٹا کیا پاس ہوگا sorry اس کو پہلے ہم یہاں سے cut کرتے ہیں object ہم نے پاس کرنا ہے URL کے اندر value جائے گی اور اس کے بعد ڈیٹا کیا جائے گا ڈیٹا کے اندر ہمیں دو ہو گئے اس کو ہمیں ڈی بھی یہاں پہ بھیجنا پڑے گا ڈی جو ہے وہ ہم یہاں سے فیچ کر لیتے ہیں record چونکہ ہمارے record میں ڈیٹا میں already آ رہا ہے VAR ڈی 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 بڑی اپ ڈیٹ بڑی اوکے تو آئی ڈی ہم نے آرڈی فیچ کر لیا یہاں پہ تو پلاس کر کے ہم آئی ڈی بھی ساتھ میں بجواہ دیتے ہیں یوریل کے انڈ پہ آئی ڈی بھی جائے گا کیونکہ اپ ڈیٹ کی ریکویسٹ ہے ڈیٹا جو ہے وہ ٹائٹل اور بڑی بجواہ رہے ہیں ہم ساتھ اوکے میتھڈ جو ہے وہ ہمارا پوٹ جا رہا ہے میتھڈ ہمارا پوٹ ہے اور میتھڈ پوٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو سکسیس ہے وہ جا رہا ہے یہ سکسیس کے اوپر ہمارا فانکشن ہے سکسیس کے اوپر میں لوڈ ریسپیز کو کال کر دیتا ہوں اوکے آہ ریسپانس چیک کریں گے تو ریسپانس میں سنگر ریکارڈ آ رہا ہوگا اس کو آپ سنگر ریکارڈ کو ہینڈل کرنا ہے تو سنگر ریکارڈ کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے کنسول ڈاٹ لاغ ریسپانس اوکے گائز یہ ہماری اپ ڈیٹ کی ریکویسٹ چلی گئی ہے اور اپ ڈیٹ کی ریکویسٹ کے ساتھ ہی ہم اپنے پیج کو دوبارہ سے لوڈ کروا دیتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فنکشنل ہے یہ نہیں ہے اس کو میں ریفرش کرتا ہوں ریفرش کیا ایڈیٹ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اپ ڈیٹڈ اور اپ ڈیٹ کی ریکویسٹ گئی اوکے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن مارڈل ہم نے چونکہ ابھی کلوز نہیں کیا ایکسپیسٹلی خود سے تو مارڈل کو سکسس کے اوپر ہم کلوز کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے مارڈل کو شو کیا تھا کہاں پہ شو کیا تھا یہ شو کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہاں پہ ریسپیز لوڈ کرنے کے بعد مارڈل کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں اگر اگر اس کو میں اپ ڈیٹڈ ون کہہ دیتا ہوں یہ نے آپ کا اپ ڈیٹ بھی کریئٹ ہو گیا ایک اڈریٹ بھی کام کر رہا ہے آپ کا ایڈ بھی کام کر رہا ہے اور ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ لسٹ آن بھی ہو رہے ہیں ایڈیٹ کے بٹن کے اوپر جو بھی ہمارا فارم کھل رہا ہے وہ بوٹس اپ فارم نہیں ہیں اوکے تو اس کو ہم بوٹس اپ فارم کے اندر کنورٹ کر لیتے ہیں جا کے انپوٹ فیل جہاں پہ آ رہی ہے جس کا ٹائٹل چاہیے آپ کو جس کی ٹائپ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وہ اپ ڈیٹ ٹائٹل ہے تو میں یہاں پہ بی فور ڈیش فارم ڈیش فارم ڈیش فارم ڈیش انپوٹ فور ہے اپ ڈیٹ ٹائٹل ہ لیکن اپ ڈیشون ہم میں فارے اپ ڈیش ہمارا گیا ہمارے لوگ ہیں تو اس کے بیانے سے کتم کر دیتا ہوں اکی اپڈیٹ بارڈی چاہیے اب ہمیں بھی فور ڈاش فارم ڈاش انپوٹ اس کو میں بارڈی اس کو تیکسری بھی کیا جا سکتا ہے موگر تیکسری بھی گلتے ہیں جی فور ڈاش فارم ڈاش تیکسری بھی اوکے لیبل فور بارڈی اپ ڈیٹ بارڈی ہم نے اپنے فارم کو اپڈیٹ کے فارم کو بھی موڈیفئی کر لی ہے اب ہمارا جو اپڈیٹ کا فارم ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ آئے گا وہ ٹائٹل کے ساتھ ہے وہ باڈی کے ساتھ ہے اور یہاں پہ میں بڑی کچھ بھی آٹ کر سکتا ہوں فارزمپل تھے تھائی سوپ اور اینی ٹھنگ اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں ایک ٹھیک تھائی سوپ اور آنی ٹھنگ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں اس کو ریویو بھی کر لیتا ہوں سارے کو کر دوں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو اس اس کا کوٹ جو ہے وہ ابھی میں اینڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو اور تاگہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا ریویو لے کے تا اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نوٹ کی طرف موف کرنا شروع کریں گے